بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیٹڈ الحمدللہ اور وہ مساجد اوپن ہونے کے حوالے سے ہے کہ سعودی عرب نے ادوار والے دن کا جو علان کیا تھا تو انشاءاللہ جتنی بھی مساجد ہیں وہ سب کی سب اوپن ہو جائیں گی تو اسی حوالے سے یہ پہلی نیوز ہے سعودی عرب کے ادارے ہیں موار اسلامی کا کہنا ہے کہ ملک میں نبی ہزار سے زیاد مساجد میں سانیٹائزر کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے مکہ کے علاوہ سعودی عرب کے تمام شہروں اور قسموں میں مساجد نماز باجمات کے لیے کھول دی جائیں گی وزارت اسلامی موار کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مسجد کی اصلاح مرمت کے ساتھ وہاں سانیٹائزر کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے احتیاطی تدابیر پر مشتمل ملاتی بورڈز بھی مسجد کے باہر نسب کر دیئے گئے ہیں تاکہ نمازیوں کے لیے آنے والے ان پر عمل کرے ہیں ویب سب نیوز نے وزارت اسلام کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ وبائی مرض کرونا سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تقاضے کے تحت نماز باجمات پر عارضی طور پر پبندی آئیت کی گئی تھی جو کل سے ختم ہو گئی تاہم مسجد میں آنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل کرے وزارت اسلامی موار نے مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر چار ہزار نگران اہلکاروں کے کو تائنات کیا ہے جو اس عمر کا جائزہ لیں گے کہ کہاں کن اشیاء کی کمی ہے مسجد کی نگرانی خلاف ارضیوں کا بھی جائزہ لے کر روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹ وزارت اسلامی موار کو بھیجیں گے جن کی روشنی میں مزید اہدایت جاری کی جائیں گی ریاض ریجن میں وزارت اسلامی موار نے چھ سو اہلکاروں کو تائنین کیا ہے جن میں سو خواتین نگران اہلکار بھی شامل ہیں جو مسجد میں خواتین کے حصے کی نگرانی کریں گی وزارت کا کہنا ہے کہ تمام اساج میں سانیٹائزر کا عمل مستقل بنیادوں پر کیا جاتا رہے گا جس کے لیے قومی کمپنیوں کی خدمات حفظ کی گئی ہیں وزارت اسلامی موار نے شہریوں اور مقیم سے کہا ہے کہ معلومات اور تجاوزات کے لیے مرکزی نمبر ون نائن ڈبل تھری جاری کیا گیا ہے جس پر کوئی بھی اطلاع ہو یا تجویز دی جا سکتی ہے وزارت اسلامی موار کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈیجیٹل ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے مختلف زبانوں میں معلوماتی لیکچر بھی تیار کیا گیا ہے تاکہ بڑے پیمانے پر لوگوں میں اس وبائی مرس سے بچاؤ کے لیے اگاہی پیدا کی جا سکتے ہیں اور ان پر حدایت پر عمل کر سکتے ہیں اور دوستو جو اگلی خبر ہے وہ ماسک نہ پہننے پر ایک ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا تو سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نئے کوائد و زوابط کا اعلان کیا ہے زوابط کے تحت گھروں سے باہر ماسک نہ پہننے والوں پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا سعودی خبرصہ جنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر ایس پی اوز کے حوالے سے بتایا ہے کہ خائنگی اور آئیلی اور دیگر اجتماع میں شریک افراد کی تعداد میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں پچاس افراد تک محدود کر دیا گیا ہے تاہم اس سے زائد افرادوں کے لیے ایک جگہ جمع ہونا خلاف وردیاں شمال کیا جائے گا خلاف وردی پر کیے جانے والے چلان کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی اداروں اور کمپنیوں میں مقرر پروٹوکول کی بنیاد پر نہ کرنے پر دس ازار ریال جرمانہ ہوگا جس میں اداروں میں کام کرنے والوں کو لازمی طور پر تب بھی ماسک پہننا ہوگا جس کے ذریعے موں اور ناک دھمپی گئی ہو اداروں کمپنیوں اور دیگر تجارتی شعبوں میں سینٹائیدر کی فراہمی لازمی ہوگی تجارتی مراکز میں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے ایسا نہ کرنے والے مقررہ پروٹوکول کی خلاف وردی کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے مقررہ کوائد کی پہلی بار خلاف وردی پر ادارہ یا کمپنی پر دس ہزار ریال کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا خلاف وردی دوبارہ ریکارڈ کیا جانے کی صورت میں جرمانے کی رقم دگنی یعنی بیس ہزار ریال کر دی جائے گی جاری کیا جانے والے کوائد میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے ماسک کے استعمال کو یقینی بناے کپڑے یا ڈسپوزیبل ماسک استعمال نہ کرے یا سماجی فاصلے کے حصوروں پر عمل نہ کرنے پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا اور دوستو جو اگلی خبر ہے وہ کرونا سے ریلیٹڈ ہے کرونا کے مزید ایک ہزار چھے سو اٹھارہ کیسز کی تصدیق اور بائی سموات سعودی عرب میں گزشتا چوبیت گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس میں متاثرہ بائی سفرات جان کی بازی ہار گئے جبکہ مزید سولہ سو اٹھارہ نئے کیسزوں کی تصدیق ہوئی ہے وزارت سید کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق ملک میں کورڈ نائنٹین کے مجموعی مریضوں کی تعداد تراسی ہزار تین سو چوراسی تک پہنچ چکی ہے سعودی خبرسہ جنسی ایس پی اے نے وزارت سید کی جانب سے ملک میں کرونا کیسز کے جاری ہونے والے نئے عداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ تیس مئی دوہ دار بیس بروز ہفتہ ریاض میں کورڈ نائنٹین وائرس میں مبتلا چھ سو اناسی انتر مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ جدہ میں دو سو سنتالیس مکہ مکرمہ میں ایک سو پانچ آلہ فوق میں ایک سو ایک دماغ میں چوراسی اور خبور میں چو سٹھ مدینہ منورہ میں پنچالیس بریضہ میں تیتیس قطیف میں پچیس اور الجبیل میں انیس اور مضافہ میں چودہ مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے تو مریضوں کی تعداد چار سے یا ایک تک رہی جن میں کرونا کی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران تصدیق ہوئی تو فرنڈ یہ کرونا سے ریلیٹڈ تھا وزارت سید کا کہنا ہے کہ کورڈ نائنٹین سے اب تک مجموعی حلاقتیں چار سو اسی تک پہنچ چکی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبائی مرد سے اٹھارہ سو ستر افراد سے احتیاب ہونے کے ساتھ اب تک اس مرد کو شخصت دینے والوں کی مجموعی تعداد اٹھونجہ ہزار آٹھ سو انانوے ہو گئی ہے اور دوستو جو اگلی خبر ہے وہ باربر شاپ اور بیوٹی پالرز کے حوالے سے ہے سعودی عرب ادارہ سہد عامہ میں شبہ وبائی امراض کے معامل سیکٹری ڈکٹر عبدالعصیر کا کہنا ہے کہ وہ شبہ جہاں سماجی دوری کے اصولوں پر عمل ممکن نہیں انہیں تحال کھولنے کی اجازت نہیں ہے سبک ویب سائیڈ کے مطابق ڈکٹر عصیر نے ٹی وی نیوز چینل الاخباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ باربر شاپ یا بیوٹی پالرز کے علاوہ جم سپورٹ کلب کو کھولنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک وبا کا خاتمہ یا اس پر مکمل طور پر کابو نہ پا لیا جائے ڈکٹر عصیر کا کہنا ہے کہ وبائی مرض کرونا کے حوالے سے متعلقہ آدار مسلسل اور بریک بینی سے جازہ لے رہے ہیں متعلقہ آداروں کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر مریضوں کی کیفیت اور نئے آنے والے مریضوں کی دیکھ کر رپورٹ مرتب کی جاتی ہے جس کے بعد ان آداروں کی جانب سے طریقہ کار واضح کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گرین مرحلے کا آغاز اب بھی نہیں ہوا اس سے حوالے سے مسلسل نگرانی کے مراحل جاری ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتے ہیں ڈکٹر عبدالعصیر نے مزید کہا کہ مذاکرہ شعبت جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے بعض شوال کے آخر تک نہیں کھولے جا سکتے کیونکہ بعض معاملات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جن میں لوگوں کا براہ راست لمس یعنی ان میں سماجی فاصلے کے حصولوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا تو فرین یہ آج کی جو لیٹس نیوز تھی اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریے گا سعودی عرب کی نیوز ہے ریال اور گولڈ ریڈ کے لیے تو ان کے لیے ہمارے چینل کو آپ سب دیکھیں